موسیقی اترہ کھن میں نیپال اور طببت کی سیما کے نزدیک ایک بہت خوبصورت اور میلوں لمبی گھاٹی ہے درگم ہمالے کی گوت میں بسی یہ گھاٹی اپنے عدبت درشیوں اور پنچہ چولی بیس کیم ٹریک کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بہت کم لوگ آباتے ہیں اور اس کا کارن ہے یہاں تک آنے والا راستہ جو سال میں صرف چھے مہینے ہی کھلا رہتا ہے جاڑوں میں گلیشئر پہاڑوں سے کھسک کر اس راستے پر آ جاتے ہیں اور گلنے کا نام نہیں لیتے برسات کے مہینوں میں اس سڑک کو بارش کا پانی بہا لے جاتا ہے اس طرح ہر سال یہ سڑک ٹوٹتی اور بنتی رہتی ہے نویمبر میں یہ گھٹی برف کی چادر اوڑ کر پورے چھے مہینوں کے لیے سو جاتی ہے سارے گاؤں ویران ہو جاتے ہیں اپریل میں برف گلنے کے ساتھ یہ گاؤں ایک بار پھر آباد ہوتے ہیں اور زندگی نئے سرے سے شروع کرتے ہیں صرف چھے مہینوں کے لیے جاگنے والی اس انوکھی ویلی کا نام ہے دارما دھاٹی نمازکار یادرہ کتھا یعنی ٹریول ٹیلز میں آپ کا سواغت ہے تو پنچہ چولی بیس کیم ٹریک کے لیے ہم دانتو گاؤں پہنچ چکے ہیں ویسے تو یہ ٹریک دکتو گاؤں سے شروع ہوتا ہے جو یہاں سے دو کلومیٹر پہلے پڑتا ہے لیکن اس گاؤں سے پنچہ چولی ٹھیک سامنے نظر آتا ہے اسی لیے ہم یہاں رکے ہیں مئی کا مہینہ شروع ہونے کو ہے لیکن صبح بہت سرد ہے ہم گاؤں کے ہی ایک گھر میں رکے ہیں یہ گاؤں دارما گھٹی کا آخری موٹربل ویلیج ہے اور جسولی دتال کے گاؤں کے روپ میں پرسد ہے جن کو ان کی دانشیلتہ کے لیے آج بھی بہت سممان کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جسولی اسی گاؤں میں پلی بڑی اور ان کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی تھی کہتے ہیں کہ ان کے پتی بہت دھنوان تھے اصل میں ان دنوں شوکہ جنجاتی کے لوگ ویہاپار کے لیے تببت جاتے اور تببت کا سامان لے کر جول جیوی کے بازار میں بیچا کرتے تھے لیکن جسولی دتال کے دھنوان پتی جوانی میں ہی چل بسے جسولی جب اپنی دولت ندی میں بہانے لگی تو سنیوگ سے کماؤں کمیشنر ریمزے نے انہیں دیکھ لیا جب انگریز ادھکاری کو ساری بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے جسولی کو یہ دھن کسی اچھے کام میں لگانے کا سجھاؤ دیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ دھرمشالائیں بنوانے میں جسولی کی مدد کر سکتے ہیں جسولی دتال نے اپنی سمپتھی سے بھارت، نیپال اور طبط میں پانچ سو سے ادھک دھر مشالائیں بنوائی ہیں جن میں سے کئی آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں اپنے اس گھر میں جینتی ایک خوم سٹیچہ لاتی ہیں نام بڑا سندر ہے ہمالیان بلو شیپ نیلی بھیڑ یا بھرد ایک جنگلی جانور ہے جو بہت موچیک شیطروں میں پایا جاتا ہے یہ اسی جانور کے سینگ ہیں اس گھٹی میں آلو، راجما، مطر اور کٹو کی کھیتی ہوتی ہے مولیاں بھی خوب ہوتی ہیں لیکن سبزیاں اکتے اکتے جون کا مہینہ آ جاتا ہے ایسے میں جانوروں کیلئے چارہ جھٹانا ایک سمسیا ہے لکڑی اور پتھر سے بنے ان گھروں میں اندر مٹی کا پلاسٹر ہے یہاں کی ہڈیاں کپا دینے والی سردیوں میں بھی یہ گھر اندر سے گرم بنے رہتے ہیں ان گاؤں میں بجلی نہیں ہے یدی کچھ دن دھوپ نہ آئے تو سولار لیم بھی فیل ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ایسے حالات کا سامنا کرنا بخو بھی آتا ہے حالانکہ اس بات کو کئی پریٹک نہیں سمجھتے پانی کا سمجھتے ہوا تھڑا پرف سے زم جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں لائٹ بھی نہیں ہے سولار سے کبھی لائٹ جاتے تھے لوگ پریسان کرتے ہیں لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے ہمارے خالی یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں پریسان ہی کرتے تھے ایک آدمی کے لیے اس ہومسٹے کا کرایا لگ بھگ ایک ہزار روپے ہوتا ہے جس میں ناشتہ, کھانا, چائے سب کچھ شامل ہے ہم لوگ کھٹو کا آٹا پلتکی روٹی اور آلو, راجمہ مطر مولی سب فیمس ہے ہمارے واقعہ اور آئیے اب اس گاؤں کی چھوٹی تھک چلتے ہیں اور آپ کو گبلہ دیو کا مندر دکھاتے ہیں اسی بھاہنے ہم خود کو پنچا چولی بیس کیم کے لیے ایکلمٹائز بھی کر لیں گے بھوٹیا یا شوکہ جنجاتی کے یہ لوگ راجپوت ہیں اور رنگ سمودائے میں آتے ہیں دارما گھاٹی میں بسے چودہ گھاؤں کے الگ الگ دیوتا ہیں لیکن دن تو گبلہ دیو میں ان سب کی آستہ ہے اس مندر میں اگست کے مہینے میں یا گبلہ ملہ لگتا ہے جسے دیکھنے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں یدی رنگ سنسکرطی کو سمجھنا ہو تو یہ ملہ ضرور دیکھنا چاہیے لیکن برسات میں یہاں تک آنے والی سڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس وقت ہم لگ بھگ تیرہ ہزار فیٹ کے ہائٹ پر ہیں لیکن اوکسیجن کی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے شاید ان پیڑوں کی وجہ سے کل ہم پنچہ چھولی بیس کیمپ ٹریک کی شروعات وہ سامنے بسے دکتو گاؤں سے کریں گے اور اس پہاڑ کو چڑھ کر بیس کیمپ پہنچیں گے لیکن فیلحال پنچہ چھولی پر بادل لگے ہیں یدی بارش یا برف گری تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہو سکتا ہے خیر کل کا کل دیکھیں گے فیلحال آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں تک کیسے پہنچا جاتا ہے تو دارما آنے کے لیے دھارچولا آنا ضروری ہے یہاں تک سڑکیں بہت اچھی ہیں ٹانکپور ریلوے سٹیشن سے دھارچولا کی دوری ہے لگ بھگ دو سو پینتیس کلومیٹر دھارچولا میں ہم کماؤں منڈل وکاس نگم کے اس ہوتل میں رکے تھے ہم یہاں تک اپنی گاڑی سے آئے تھے اور چونکہ آگے راستہ خراب ہے اس لیے ہم نے ایک جیپ کرائے پر لی ہے یہاں سے شیرنگ بیسس پر بھی گاڑیاں مل جاتی ہیں دیویندر دارما کے ہی رہنے والے ہیں اور آئے دن اس روڈ پر چلتے رہتے ہیں ان کا نمبر ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں دھارچولا سے دانتو گاؤں لگ بھک ستر کلومیٹر دور ہے توا گھر تک ہم کیلاش مانسروور یاترہ مارک پر چلتے ہیں اور اس کے بعد دارما کے لیے مڑ جاتے ہیں اس راستے پر ٹریفک نہیں کے برابر ہوتا ہے لیکن کئی الگ الگ وجہوں سے آپ کو رکنا ہی پڑتا ہے کہیں آپ اپنی خوشی سے رکتے ہیں تو کہیں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کل ملا کر ستر کلومیٹر کے اس سفر میں پانچ سے چھ گھنٹے لگنا تیہ ہے راستے میں کھانے پینے کے آپشن بہت لیمیٹڈ ہیں کھانے کے نام پر آپ کو میگی یا دال چاول ہی ملے گا یہ لوگ دانتو گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں سردیوں میں یہ اپنے مویشیوں کو لے کر جول جیوی چلے گئے تھے اور آپ سو کلومیٹر پیدل چل کر دانتو پہنچیں گے رکتے رکاتے چلتے ہوئے انہیں تین دن خوچ چکے ہیں اور ابھی تین دن اور لگنے والے ہیں کل جائیں گی سلا پھین نیسون جائیں گی نگلنگ نگلنی جید دانتو اس راستے میں چھے ساتھ چھوٹے بڑے گاؤں پڑتے ہیں لیکن دکانیں کچھ ہی جگہ ملیں گی ناغلنگ گاؤں آتے آتے برف سے ڈھکی چھوٹیاں دکھائی دینے لگتی ہیں مئی کے مہینے میں جب برف گلتی ہے تو گاؤں والے ان اونچے پروتوں پر کیڑا جڑی کی خوچ میں چاہتے ہیں دیویندر نے ہمیں بتایا کہ پچھلے سال کیڑا جڑی بیس لاکھ روپے کلو تک بکی تھی سکری گھٹیوں سے گھوماؤدار راستے چڑھنے کے بعد جب سڑک سمتل ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ دکھتو گاؤں آنے والا ہے پنچہ چھولی بیس کیم ٹریک کے شروعات یہی سے ہوتی ہے اس گاؤں سے دو کلومیٹر آگے دانتو گاؤں جہاں ہم رکے ہیں گھوڈ مارننگ تو یہ ہے پنچہ چھولی بیس کیم ٹریک ہم نے دکھتو سے لگ بھگ ساڑھے پانچ بچے چڑھنا شروع کیا تھا اور اب تک تین کلومیٹر چل چکے ہیں شروعات میں لگ بھگ ایک کلومیٹر تک سٹیپ کلائم ہے لیکن اس کے بعد کوئی خاص پریشانی نہیں ہوتی اب راستہ آسان ہو چکا ہے اور ہمیں تین کلومیٹر اور چلنا ہے لگتا ہے اس موڑ کے بعد ہمیں پنچ چھولی بھر دکھنے لگیں گے یہ دیکھئے کیا آدھترش ہے سفیت تنے والے اپیڑ بھوج برکش ہیں ان کی چھال سے ہی بھوج پتر نکلتا ہے جن پر ہمارے پراجین تم گرند لکھے گئے ہیں جن پھولوں سے یہ گھاٹی گلزار ہے اس کا نام ہے برانس اس رنگ کا برانس ہائی ایلچیجیوڈ میں ہی ملتا ہے جبکہ کم اوچائی پر ملنے والے برانس کا رنگ لال ہوتا ہے لال برانس کا سکواش اترا خند میں خوب بکنے لگا ہے لیکن یہ والا برانس کڑوا اور زہریلا ہے پیڑ کم ہوتے جا رہے ہیں لگتا ہم لگ بک ساڑھے تیرہ ہزار فیٹ کی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں پگھلتی برف کا یہ تھنڈا اور ساف پانی نیچے کی اور بہتے ہوئے نیولی آنگتی ندی میں مل جاتا ہے تو لیجئے ہم اپنی منزل کے بے حد قریب پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارا ایک اور سپنا پورا ہونے جا رہا ہے اب کچھ دیر ہمیں گلیشیر پر چلنا ہوگا برف بہت پرانی ہے پالا گرنے کے کارن یہ بہت ہارڈ اور سلپری ہو چکی ہے ایسی سطح پر چلنے کے لیے اچھے ٹریکنگ شوز کا ہونا ضروری ہے پنچ چھولی پروت اب بہت وشال دکھنے لگے ہیں اور زیرو پوائنٹ یہاں سی نظر آنے لگا ہے تو یہ رہا پنچ چھولی بیس کیم ٹریک کا زیرو پوائنٹ امید ہے آج کا یہ سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا اگلی بار ایک اور یادرہ کتھالے کر اپستیت ہوں گے آج یادی نمس کار